پاکستان کی سیاسی اتھل پتھل کے تناظر میں بہت زیادہ نام ایک میڈیا میں گردش کر رہا ہے وہ نام جنرل فیض حمید کا اور جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے بھی سربراہ رہ چکے ہیں اس وقت وہ پشاور کور کے ہیڈ ہیں اور ان کو افغانستان کے عمور پر اہم حوالے سے دیکھا جاتا ہے اور اس وقت وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئے ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی کے حملے بڑھ چکے ہیں اور سرکار کی بھی شیلنگ ہو رہی ہے نورتھ وزیرستان میں اور افغانستان میں طالبان بھی پاکستان سے بہت گلے شکوے رکھتے ہیں تو جنرل حمید کا ایک طرف تو پاکستان کی سیاست میں بہت عمل دخل بتایا جاتا ہے اور دوسری طرف افغانستان کے عمور میں بھی ان کی انوالمنٹ بہت ہے ایکسپرٹ سمجھا جاتا ہے یہ ہیں وہ باتیں جس پر آج سٹیٹیجک تھنکنگ وید کامران بخاری صاحب کے ساتھ ہوں گی میرے ساتھ واشنگٹن سے جڑے ہوئے ہیں کامران بخاری صاحب کامران صاحب خوش حامدید جنرل فیض حمید بہت ہفتوں سے ویسے پاکستان کی سیاسی اتھل پتھل کے حوالے سے خبروں کا حصہ تھے ایک دم سے وہ اب افغانستان جاتے ہیں تو افغانستان پہ بھی ہم نے بہت دنوں سے بات نہیں کی بڑی گمبیر صورتحال ہے آپ کیسے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں جی تاہر صاحب آپ نے بیسکلی پروگرام جو ہے وہ بڑے اچھے پوائنٹ پہ جروع کیا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کی ایک سنٹر آف گریوٹی ہوتی ہے ہر ایشو کی ہر سسٹم کی ہر ڈائنیمک کی تو پاکستان کے اندر چاہے وہ یہ مطلب سیکیورٹی کے حالاتوں افغانستان سے جو ہے لنکٹ یا پاکستان کی جو پولیٹیکل ایکنومک کرائیسس ہے تو اس میں ایک کامن ڈینومنیٹر ہے وہ ہے جنرل فیض حمیر تو اٹ لیسٹ کم از کم جو پبلک ڈیویٹ ہو رہی ہے جو میڈیا کے اندر بازگشت چل رہی ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے حقیقت تو ظاہر ہے وہ ہمیں نہیں پتا تجیہ کا نام ہے موڈل بنانا اور موڈل کے تو پھر ایکسپلین کرنا کہ ہاں جی یہ پسے پردہ جو ہے کیا حالات ہو رہی ہے کم از کم جو ہے اس بات کا اندازہ لگانے کی پوشش کرنا کہ کیا پسے پردہ ہو کیا رہا ہے اور جو ہے اب اس کے بعد کس چیز کی توقع کی جاستی ہے تو اب جو ہے ہم اچانک ہمیں جو ہے مطلب منظر عام پہ آتا ہے کہ جو جنرل فیض ہیں کیونکہ یہ باتیں آپ تو چکی نہیں رہ سکتی نا جب آپ اس قسم کا مطلب ایک وزٹ کرتے ہیں تو وہ چاہے آپ کتنی خفیہ رکھنا چاہیں آج کل کے دور میں وہ لیک ہو ہی جاتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کیونکہ اور خاص طور پر افغانستان کے کانٹیکس میں تو مطلب آنے جانے والے لوگ اور نظریں جو ہیں ان لوگوں کی بہت لگیمی ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر جو ہے اس قسم کا کوئی جو انوالمنٹ ہے جنرل فیض کی وہ زیادہ دیر تو نہیں چھپی رہ سکتی جو اور مجھے لگتا ہے ہوا بھی یہی ہے کہ کل جو ہے وہ بلال سروری صاحب ہیں وہ مشہور جو ہے جنرلسٹ ہیں اور انلسٹ ہیں آفغان اور انہوں نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ جو ہے میرے خیال میں سب سے پہلے شاید انہوں نے یہ بات کا اعلان کیا کہ وہ سرینہ ہوتل میں ہیں اور جنرل فیض جہاں پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا طالبان کی جب حکومت آئی تھی تو اس وقت جو وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو وہ سیویلین کپڑوں میں وہاں پہ وہ چائے پی رہے تھے تو وہ پورا منظر نامہ تھا میں نے اور آپ نے بات بھی کیا تھے اس کے اوپر اس وقت تو خیر یہ اس طفعہ تو کچھ پوٹنج سامنے نہیں آئی لیکن کم از کم یہ خبریں آگئیں پھر اور سورسز نے بھی یہ کہا کہ جی ہیں پھر میں نے جو ہے کچھ اپنے سورسز سے پوچھا کہ وہ کیا رہا ہے تو پتہ چلے کہ وہ یہ کوئی ایک دورہ نہیں ہے پچھلے کچھ ہفتوں سے وہ کئی دفعہ جو ہے وہاں وہ جس کو ہم انگریزی میں شٹل ڈیپلومسی کہتے ہیں وہ کر رہے تھے تاکہ یہ جو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ٹیمپری سیز فائر جو آج مندر عام پہ آیا ہے وہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپریشنلائز کیا جا سکے باتچیت چل رہی تھی طالبان جو افغان طالبان کی حکومت ہے وہ بیچ میں سالسی کا کرتار ادا کر رہی تھی مزید کی بات یہ ہے کہ جنرل فائز کے ساتھ ساتھ جو ہے جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندین وہ بھی ان کے ساتھ گئے ہیں تو یعنی یہ بھی خبر ہے کہ وہ دونوں گئے ہیں اور ایک سے زیادہ ٹرپ لگا ہے وہاں پہ تو سوال سب سے پہلے یہ اٹھا ہے کہ ٹھیک ہے جب وہ بی جی آئی ایس آئی تھے جنرل فائز تو وہ اس وقت تو اگر وہ یہ کام کر رہے تھے تو ظاہر ہے آئی ایس آئی ہی جو ہے وہ آفغانستان کو بیسکلی فرس رسپانڈر کہہ لیں یا جو یہ اے او آر ایریا آئی ایس آئی کر رہا ہے تاریخی طور پر تو وہ تو آس سمجھ میں آتی تھے لیکن اب جو جشتہ جو ہے فال سے یعنی اکتوبر سے نومبر سے وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں ہیں وہ ایکٹلی کور ایلیون جو پشاور بیسٹ ہے اس کی کمانڈر ہیں تو وہ اس حیثیت سے ان کا وہاں جانا ذرا حیرت کی بات ہے کیونکہ اس میں سے دو تین چیزیں نکلتی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی بھی ایلیون کور نے کمانڈر نے تاریخی طور پر افغان افغانستان سے جو جو ڈیلنگز ہیں اس میں وہ لیڈ پرول نہیں ادا کیا تو کیونکہ یہ اس کا کام ایلیون کور کا زیادہ اگر آپ گزشتہ سمجھیں یعنی نائن الیون تک چلے جائیں تو نائن الیون کے بعد دو ایک سال کے بعد جو ہے ایک انسرجنسی شروع ہوئی تھی فاتح کے اندر جو پھیل گئی پھر اس وقت صبح سرات کہتے تھے اب خیبر پختونکہ کہتے ہیں تو سوبے کے اندر تک پھیل گئی تھی سوار ٹیک آور ہو چکا تھا دیگر اور علاقے جو پورا مالکان پرانا ڈیویجن ہے بہتر علاقے طالبان کے کنٹرول یا اثر وصوف میں آ چکے تھے تو اس وقت ایلیون کور جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی کانٹر انسرجنسی کو لیکن وہ سلسلہ شروع آتا دو ہزار نو میں دو ہزار چار اور نو کے درمیان بھی جو ہے وہ جو ڈومیسٹک سیکیورٹی ہے اس علاقے کی چونکہ یہ تو بات بہت جلد پتا چل گئی تھی کہ جب یہ ملٹنسی پاکستان میں شروع ہوئی ہے طالبان کی حکومت کے جانے کے بعد اور القاعدہ کی جو مائیگریشن ہوئی تھی پاکستان کے علاقاجات میں جا ان دو ویک اگ یو ایس انویشن تو وہ اس وقت جو ہے ان کی رسپونسیبیلٹی پاکستان کے جو علاقے ہیں جو افغانستان سے ملتے ہیں وہاں پہ تک محدود پرانے اس زمانے میں دو ہزار چار میں ایک یہ ابھی ٹی ٹی پی بنی نہیں تھی ٹی ٹی پی بنی تھی دو ہزار سات میں لیکن یہ اس کو کہیے پروٹو ٹی ٹی پی کہہ سکتے ہیں یا ٹی 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 پی کی جو اقتدائش شکل و صورت تھی اس میں ایک کمانڈر کا نام تھا نیک محمد اور وہ وزیرستان میں تھا اور اس کے ساتھ اس وقت کے جو کور کمانڈر تھے مشرف دور تھا یہ ایلیون کور کے کمانڈر تھے جنرل صفدر حسین انہوں نے بقاعدہ جا کے وہ تصاویر بھی آئیں تھی کہ یہ ایک پیس ڈیل کی تھی ان کو ہاروار بھی کنائے تھے اور جو ہے وہ ایک پیس ڈیل ہوئی لیکن اس کے بعد وہ نیک محمد ایک ڈرون حملے میں مارا بھی گیا تھا تو اس حد تک محدود تھا لیکن طالبان کا افغان طالبان اور افغانستان سے ریلیٹڈ جتنا جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ ہمیشہ سے ڈی جی آئی ایس آئی سنبھالتا رہا ہے تو جنرل فیض کا اس طریقے سے اپنے اس عودے سے ہٹ جانے کے بعد بھی بحیثیت الیون کور کے ان کو وہاں جانا اور ایک کردار ادا کرنا جو ہے یہ ایک طرح انپریسیڈنٹڈ ہے اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو جو ذمہ داری ہے افغانستان ریلیٹڈ طالبان سے ڈیلز ٹی ٹی پی کے سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہیں کیونکہ ٹی ٹی پی بھی افغانستان بیسٹ ہے تو یہ ساری کی ساری جو ہے کیا یہ پارٹ اف آئی ایس آئی کی انسٹیٹوشنل میمری نہیں ہے یعنی یہ کہا ڈیریکٹریٹ کی ذمہ داری نہیں ہے چاہے کوئی بھی آتے جاتے رہتے ہیں ڈی جی مطلب اگر جنرل غلام جلانی خان اور جنرل اختر عبد الرحمان کے ادوار کو نکال دیا جائے تو ایک ڈی جی آئی ایس آئی نے ایبریج ڈائی پونے تین سال کا ترم ہوتا ہے بدلتے رہتے ہیں لیکن آئی ایس آئی بدستور نیا چیف آ جاتا ہے اور وہ جو ہے نا سنبھالتا ہے لیڈ کرتا ہے پھر کیونکہ پیچھے ڈیریکٹریٹ جو ہے وہ وہ بحیثیت ایز ایز ان انسٹیٹوشن وہ اس ریسپانسیبیلٹی کو یا اس فائل کو جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے یا اس ایشو کو ڈیل کر رہی ہے بقیادہ ایک پورا ڈیپارٹمنٹ ہے جو مطلب جو افغانستان کے امور کو ڈیل کر رہا ہے تو کیا اب وہ آئی ایس آئی کا وہ ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ اتنا فعال نہیں رہا کہ جنرل فیض صاحب کی جو ہے وہ باوجود اس کے کہ وہ آئی ایس آئی سے جا چکے ہیں ان کی خدمات ضروری تھی یہ وہی آرگیمنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کہ ایک آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی ضرورت ہے تو جو اپوزنگ ویو پوائنٹ آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیوں ضرورت ہے یہ تو ایک ادارہ ہے اور جنرل اور جو ہے وہ پرموٹ ہوتے ہیں ریٹائر ہوتے رہتے ہیں لیکن ادارہ قائم و دائم رہتا ہے تو وہی آرگیمنٹ میں سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں ہونے چاہیے یہ ادارہ کے تعلقات ہونے چاہیے اگر آپ کے کسی کے ساتھ ریلیشنشپ ہے اور کیا جو نئے ڈی جی آئی ایس آئیں ہیں وہ ان کو کیا ضرورت پڑ گی کیا ان کی معاونت کی کیا ضرورت پڑ گی یہ سوالات ہیں ان کے جوابات میرے پاس نہیں ہیں لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ 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 پارٹ جی آپ نے کہا کہ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب آپ کے یا میرے پاس نہیں ہے لیکن جو افغانستان کی صورتحال ہے اور میں نے پیچھے ذکر کیا وزیرستان کا کہ اس وقت ٹیمپریچر بہت اپ ہے اور سویسائیڈ آٹیکس بھی بڑھ گئے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیض جن کی شاید اپرینڈلی وہاں اتنی ضرورت نہیں تھی مگر شاید وہ اتنی اہم ہے کہ ان کی انوالمنٹ کے بغیر کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہیٹ ہے اس ہیٹ کو کم کرنے میں یہ کو مدد کر سکیں گے جس طرح کا ابھی وزٹ ہوا ان کا دیکھیں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا اگر آپ پرسنلائز بنا دیتے ہیں نا ذمہ داری تو پھر آپ بحیثیت ایک ریاست بحیثیت آپ کے ریاست کے ادارے آپ ان کو آپ ایک کمزوری ظاہر کر رہے کہ جی بس یہ بندہ نہ گزیر ہے ٹھیک ہے اس بندے کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ہے it's not a positive development مطلب exception کے طور پہ ہو سکتا ہے مطلب ہمیں اتنا بھی لکیر کا فقیر نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم rule کے اوپر جو ہے اس قدر جو ہے فوکس ہو جائیں کہ human nature میں exception ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جنرل فیض جو ہے وہ اپنا is a controversial figure اور وہ جب وہ controversy کا context آتا ہے تو پھر سوال یہ اٹھتے ہیں اچھا یار یہ مطلب he's all over the place تو یہ عمران خان صاحب ان پہ جو ہے امید لگائے بیٹھیں کہ یہ ان کو دوبارہ وزارت اثمہ دلوا دیں گے دوسری جانب جو ہے وہ یہ بھی ان کو ہٹایا بھی اسی لیے گیا اٹھلیس خبریں یہ تھی کہ ان کو core ملایا گیا کہ partly reason یہ تھا کہ یہ وہ controversial ہو چکے تھے کیونکہ وہ اسلامباد high court میں بھی کیس ڈال دیا تھا پیملن کی leadership نے بلخصوص مریض نواز شریف نے جنرل فیض کا نام لے کہ وہ involved تھے ہمارے خلاف جو ہے وہ جھوٹے جو ہے یہ ایک سوال سوالیہ نشان بنتا ہے کہ یہ کیوں involved ہیں مطلب domestic political problems میں involved ہیں طالبان related problems میں involved ہیں کیا اور پھر یہ ہے کہ جو اب کھل کر بات ہو رہی ہے کہ ان میں اور جنرل باجوہ جو of the army staff ہیں یہ دو groups ہیں وہ lead کر رہے ہیں within the establishment جو مختلف signals جو دے رہے ہیں political landscape میں اپنے جو political actors ہیں جو political parties ہیں ان کو مختلف messaging جا رہے ہے تو یہ اس پورے پسمنظر میں جنرل فیرس کا یہاں جانا جو ہے وہ غیر معمولی بات ہے ایکسٹرارڈنری بات ہے ایکسٹرارڈنری ایکسٹرارڈنری ہے اب میں تو جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ personalities really don't matter کیونکہ personalities وہاں matter کرتی ہیں جہاں ادارہ نہ ہو ٹھیک ہے جہاں ادارے کمزور ہوں ادارے جو ہے under developed ہوں تو وہاں personalities کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہوتا ہے تو میرے لیے تو ادارے کی تاریخ ہے جب بھی آپ نے ڈیل کی ہے طالبان کے ساتھ وہ ٹکی نہیں انہوں نے آپ کو دیکھ کے تو ٹائم بائی کی ہے ریکوپوریٹ کرنے کے لیے اور واپس آئیں دو ہزار نو میں جو بہت بڑا جو سواب کے خلاف جو طالبان کا قبضہ تھا اس کے خلاف جو آپ ریشن ملٹری ہوا تھا جو پیپل پارٹی کے دور میں شروع ہوا تھا جنرل کیانی جو ہے جنرل پاشا جو تھے جی آئی سائی تھے تو وہ اسی دیے شروع ہوا تھا کہ ان سے پہلے دیر کی گئی کہ بھئی آپ سوا میں اگر اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ بھی ایک آئین کو کمزور کرنے والی بات منفی اقدام تھا لیکن وہ کیا اس لئے گیا تھا تاکہ کوئی جنگ نہ کرنی پڑے یعنی ایک فوجی حل ڈھوننے سے پہلے ایک سیاسی حل ڈھوننے کی ایک کوشش بھی لیکن اس کے رد عمل میں کیا ہوا کہ جو ہی ان کو وہ ملا تو طالبان نے بنیر پہ حملہ کر دیا سواد کے ڈسٹرک سے نکل کے ایڈجیسن جو ڈسٹرک تھا بنیر کا اس میں حملہ کر دیا اور پھر وہ آپ کو یاد ہوگا بہت زیادہ بات چیز شور مجھ گیا تھا کہ جی بس وہ ساٹھ میل دور رہے اسلام آباد سے طالبان تو ایک نیگٹیو جو ہے وہ آپ ایک حوصلہ افضائی کرتے ہیں جب آپ ڈیل کرتے ہیں تو اب بھی ویسی حالات ہیں تو کسی دونوں سائیڈز کو پاکستانی ریاست کو اور ٹی ٹی پی کو یہ پتہ ہے کہ یہ بہت بہت تیمپریری سیز فائر ٹھیک ہے ان کو اور آلٹیمیٹلی جو ہے جو ہم اگلی اور جنگ ہوگی اور اسے کوئی یہ جنگ جاری رہے گی ان کے حملے جاری رہیں گے اور بل آخر پاکستان کو ہی لفتنگ کرنی پڑے گی جو ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہوں یہ ہے کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل ایکنومک انتشار بہت زیادہ ہے اور انپریسیڈنٹی لیول کا انتشار ہے جس کی اوپر بات ہم کرنی چاہیے تو وہ ای تک بائن سم ٹائم کہ چھے یار پلحال آئی ایم ایف کی ڈیل آجائے یہ جو کوالیشن گورنمنٹ ٹیمپری ہے اس کا کچھ پتہ چل جائے اس کس کر یہ ہے کہ آپ کو دو بندے دینے پڑے یا زیادہ بندے دینے پڑے دو کا ذکر آیا ہو سکتا زیادہ ہوں کم ہو لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے اور اس پر ہم بات کرنی چاہیئے کہ افغان طالبان کو کیا مل رہا ہے اس کے بدلے میں یہ سالسی کرا ٹی ٹی پی ہونا چاہوں گا کامران سب پاکستانی ریاست جو ٹی ٹی پی کے ساتھ کر رہی ہے عام طور پر دو ریاستوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو کیا ہم اس سے یہ مراد لیں کہ اتنی ہی ہو چکی ہے ریاست کے ایک انتہا پسند یا تنظیم کے ساتھ سی سوال کرنا پڑ رہا اور اس کے ساتھ جو آپ خود سوال کر رہے ہیں کہ افغان طالبان کو کیا مل رہا ہے اس کو بھی سے جوڑی پلیس جی طاہر صاحب دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ پاکستان کی ریاست کوئی آج تھوڑی کم زور ہوئی ہے آج تو ہم جو سمجھے کہ راک دوسری آج پیچ ورک کرنے کی عادت جو ہے ہماری کہ جب اس دخم پہ مرم پتی کر دو لیکن پرابلم کو اٹریس نا کرو امریکا میں کہتے ہیں آپ موہر 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 کرنا پڑتا ہے کیونکہ گھاس پر اگر آج جات تو یہ تو ایک وطیرہ رہا ہے پاکستانی سے لے کے پندرہ سولہ تک کی تاریخ ہے جس کے دوران ایک خوفناک قسم کی جنگ لڑی گئی پاکستان کے اندر جو کہ بڑی مشکلوں سے پاکستان کی ریاست نے جی تی پی کو اور فورس کر دیا کہ وہ بارڈر کے ادھر چلے جائے اور پاکستان کے لاکے جو ان کے قبضے میں تھے چاہے وہ سابقہ فاتہ میں تھے یعنی قبائلی لاکھ جات میں تھے وہ واپس لئے گئے اسی ہزار لوگ جو بیشتر جو ہے بڑی تعداد جو ہے سیکیورٹی فورس کی ہے سیکیورٹی فورس یعنی آرمی پولیس اور آئی 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 تو دور ہو جو دیفنسیو پہ ہو تو وہ اسی طرح بیہیو کرتی ہے تو آج کی جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی ڈیلیں بڑی ہوئی ہیں بیٹھ کے کئی دفعہ ڈیل بنائے گی کئی دفعہ ڈیل توڑی گئی ان کو کہہ دیا گیا کہ آپ اپنا شریعہ نے کہتے ہیں کہ ہم اس علاقے میں اپنا کانسٹوٹوشن بھی سسپنڈ کرنے کے لئے تیار ہیں اور آپ کی شریعہ جو ہے وہ ہم اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے تیار ہے ماضی میں ہم نے اور بڑا بڑا برا کام کیا ہے تو یہ تو نہیں چلنے والا اور یہ ریاست جو ہے کلیر دیکھیں ٹی ٹی پی نوز کے ریاست کمزور ہے اور اس میں ابھی یہ چیز بڑی اور خوفناک بھی ہوگی کیوں کیونکہ دیکھیں اور یہ میں جوڑوں گا آپ کے سوال سے کہ افغان طالبان کو جس کا میں نے ذکر کیا کیا مل رہے دیکھیں افغان طالبان کے پاس اب وہ ایک بہت بڑے مہمے کا شکار ہیں افغان طالبان جب سے حکومت میں آئے ہیں اب ان کو وہ کام کرنا پڑ رہا ہے کہ جس کے لیے نہ تو ان کے پاس تجربہ ہے نہ ان کے پاس سکلز ہیں اور وہ حکومت کرنا چاہ رہے ہیں اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ وہ امریکہ نے کہہ دیا جی کہ اب ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے اب جتنی بات چیت ہے وہ قطر کے تھو ہوگی تو جتنا کچھ امریکہ سے ملنا تھا وہ مل گیا وہ حکومت دے گئے نا ان کو اب ان کے 9 billion جو frozen ہے وہ تو نہیں ان کو ملنے والے ٹھیک ہے اور جو ہے اگر کوئی یہ جو خبریں ہمیں آتی ہیں کہ جی اب چین کا بڑا اثر سوخ ہوگا اور وہ مائننگ کرے گا اور وہ کنسٹرکشن پروجیکٹ بنیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اور منڈرلز ایکسٹرائٹ کریں گے اور یہاں پہ بہت بڑی بازار گرم ہو جائے گا اور جس میں افغانستان ترقی ہوگی اور چین بھی فائدہ ہوگا اور چین ایک علاقے میں مزید اپنے قدم جو ہے وہ جمائے گا اس طرح کا کوئی کام نہیں ہو رہا نا اگر ان کے لوگ جو ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں پاکستان کے اندر اگر سی پیک جو ہے کام نہیں ہو پا رہا تو افغانستان میں کیا ہوگا تو چین سے زیادہ کچھ نہیں ملتا ہاں ملاقاتیں ہو جاتی ہیں ملتا ہے تالیبان کی قیادت سے تالیبان اٹھ کے بیجنگ چلے جاتے ہیں ملاقات ہو جاتی ہیں لیکن اصل میں تو کچھ نہیں ہو اس ایریا میں ان کا اتنا زیادہ نہیں ہے وہ یہ ایک سیکنڈری ٹھیئیٹر ان کے لئے تو ایران سے بھی ایک حد تک مل سکتا ہے جہاں پھر رہے گے تاجکستان کہتا کہ جی ایڈونٹ کھلہ دشمنی ہیں اور وہ تو جو تالیبان کے محالفین ہیں وہ پناہ ملی رہی ہے اور تاجکستان کی حکومت جو ہے وہ ہمارے لئے دی سٹیبلائزیشن ہو جائے گی تو وہ تو بڑا ایک خاص پائل قسم کا فوسٹر لے کے بیٹھے تو ان سے بھی کچھ نہیں ملے گا اوزبیکستان نے کہہ دیا بھائی کہ ہم آپ کی تھوڑی بہت امداد کر دیں گے ترکمینستان میں ایک نئی کی عادت آئی ہے اور ترکمینستان کے ساتھ بھی وہی ہے کہ ہمارے علاقے میں کچھ نہ ہو اور وہ کوئی غریب ریاست ہے وہ اتنے ریسورس نہیں ہیں ہاں گیس بہت زیادہ ہے لیکن گیس کو استعمال کرنے کے لیے بلین تین بلین ڈالر کی انویسمنٹ کی ضرورت ہے جو نہ ان کے پاس ہے نہ چین لگانا چاہتا ہے نہ امریکہ لگانا چاہتا ہے اور اس وقت سب سے بڑی ملے تو اب وہ کیسے حاصل کریں گے وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ٹی ٹی پی حملے کرتی رہے اور پاکستان جو ہے وہ طالبان کو کہ اچھا ہم آپ کی ریکنشن کروا دیں گے پاکستان کی ریاست چاہے کتنی کمزور ہے چاہے کتنی انکومپیٹنٹ ہے کم اس پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ چاہتے ہیں یہ ان کا وہ ونڈو ڈور کہ لیں یا میڈیم کہ لیں اور وہ اس کو جیپرڈائز نہیں کرنا چاہتے تو وہ ٹی ٹی پی کو کہہ رہے کہ یار آپ ذرا نہ کریں میری اطلاع کے مطابق ایک سورس نے مجھے یہ بتایا کہ القاعدہ نے بھی پیغام دے جائے ٹی ٹی پی کو کہ آپ پاکستان میں حملے نہ کریں یہ جو نئی اسلامی امارت طالبان کی مرض وجود میں آئی ہے یہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ پاکستان میں حملے کریں تو فیل وقت رکھ جائیے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو بھول جائیں hold اور ہارسز والا معاملہ ہے ابھی ذرا جو ہے وہ ٹھنڈ پروگرام رکھیں کوئی کام نہ کریں لیکن ٹی ٹی پی جو ہے وہ اس کے مفادات پاکستان سے جو ہے ٹی ٹی پی نے اگر کوئی چیز کرنی ہے تو وہ پاکستان میں کرنی ہے افغانستان میں تو ایک طالبان مومنٹ ہے وہاں ان کو پناہ مل سکتی ہے وہاں ان کو اپنا سپیس مل سکتی ہے زیادہ وہ ایک سینکچوری ہے اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ٹی ٹی پی کو اگر آپ روکیں گے تو وہ آپ سے الٹا کہیں گے کہ نہیں سر ٹھیک ہے ہم روک جاتے ہیں آپ کے کہنے پر نہیں وہ آگے سے کہیں کہ یہ اچھی بات ہے آپ اپنی اسلامی امریٹ بنالیں لیکن یہ انگریزوں نے بنائی ہے اس کے اس پار جو اپنا زمین ہے اس میں جو ہے تو یہ تو ٹھیک بات نہیں ہے تو اس میں ایک تیسرا پلئیئر جو ہے جو سب سے اہم پلئیئر ہے وہ ہے آئیسس وہ جن کو جن کو نہ ہی القاعدہ کی باتیں سنس بنا رہی ہیں نہ ہی ان کی افغان طالبان کی باتیں سنس بنا رہی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ موقع ہے لوہا گرم ہے پاکستانی ریاست کمزور ہے اس پہ مزید حملے کیے جائیں اس پہ کیا جائے اور جو ہے جتنا زیادہ پاکستان کے اندر دی قریب ہو جائیں گے تو وہ آئیسس کے پاس جائیں گے یا وہ جو ہے طالبان کے ساتھ رہیں گے اسی طریقے سے طالبان اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ذرا بیہیو کریں کیونکہ جو ہے وہ انہوں نے انٹرویو لیا ہے سراج الدین حکانی صاحب کا اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم سیکنڈری سکول ایڈوکیشن جو ہے وہ خواتین کے لیے عام کریں گے تو یہ بڑے مشکل جو ہے وہ آپ افغان طالبان کی قیادت کیسے کس مو سے کہہ سکتی ہے کہ جی اب آپ جو ہے وہ عورتوں کو سکول جانے دیں کیونکہ آپ نے بیس سال کہا ہے کہ یہ کفر ہے اس پہ آپ نے لوگوں کو اپنی وہ یوٹرن لے رہے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ افغان طالبان سے بھی ٹوٹیں گے اور جو ہے وہ جا کے ملیں گے آئیسس کے ساتھ اور ٹی ٹی پی کو ایک حد تک افغان طالبان انفوئنس کر سکتے ہیں لانگ سٹوری شورٹ یہ فرمولہ بالکل فیل ہے اس سے کچھ نہیں ہونے چار دن کو آپ کو ٹھنڈ مل جائے گی چار دن جو ہے حملے نہیں ہوں گے پانچے دن پھر حملے شروع ہو جائیں گے یہ نہیں ہے اور یہ اسی سلسلہ میں ایک مقتصر میں جواب آپ سے لینا چاہوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کہاں سے حاصل ہے پاکستان کے تو وہ خلاف ہیں پاکستان کبھی کبھی یہ الزام لاتا ہے کہ بھارت ان کی مدد کر دیتا ہے ڈائریکٹ لی ابھی جو کچھ اٹیک ہوئے اس پر بھی پاکستان نے یہ کہا لیکن ایسے بھی شواہد نہیں ملتے کہ بھارت ان کی مدد کرتا ہے تو ان کو سپورٹ کہاں سے مل رہی دیکھیں میں جو اس میں یہ کمپلیکس معاملہ ہے اس پہ ہمارے پاس چونکہ دیکھیں اور پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی ریاست نے شواہد نہیں دیئے مطلب اسرٹ کیا ہے کلیم کیا ہے کہ بھارت کی جو انٹیلیجنس ایجنسی را ہے وہ ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہی آج کا الزام نہیں ہے کئی سال پرانا پہلے ہی ہوتا تھا کہ یہ لوجک یہ ہے جو افغان ریاست ہے چونکہ وہ انٹی پاکستان ہے پرو انڈیا ہے تو ان کے درور را مل کے تو ٹی ٹی پی کو چلا رہی ہے اور کچھ شواہد بھی سامنے آئے کہ وہ را کے ٹی ٹی پی کے ساتھ تعلقات کے شواہد سامنے نہیں آئے لیکن جو کرزائی انتظامیہ اور جو اشرف غنی انتظامیہ کے تعلقات جو ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ کے اس کے شواہد آئے جو ہے وہ اور نیویویوک ٹائنز میں بھی یہ ریپورٹ ہوا تھا تو ایک سرکمسٹینشل کیس ہے چونکہ پاکستانی ریاست نے ایبیڈنس نہیں سامنے لے کے آئے ٹھیک ہے اور تو یہ ایک بڑا کانولوٹیڈ گیسنگ گیم ہے لیکن لوجک کیا کہتی ہے بھارت جو کہ ایک سیکلر ریاست ہے اور وہاں پہ بھی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے وہ ایک ہندو نیشنلسٹ آئیڈیالوجی میں بلیو کرتی ہے تو کیوں وہ سوال اٹھتا ہے کہ وہ ایک جہادی قوت کو جو ان کے لئے بھی خطرہ ہے جن کے ساتھی ان کے اوپر جا کے حملہ کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک جیشہ محمد سے لے کے طالبان ٹی ٹی پی تک کا سفر جو ہے وہ کوئی لمبا تو نہیں ہے نا پاکستانی ریاست سے جو کلین کرتی ہے کہ بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ٹی ٹی پی کو سپورٹ پروائیڈ کر رہی ہے کہ وہ کیسے کر رہی کیوں کر رہی ہے تو لاجک نہیں بیٹھتی لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں اور یہ مطلب ایک human element ہے تاریخی طور پہ کہ the enemy of رو کا کوئی involvement ہو لیکن وہ کیا involvement ہے وہ کیا ان کو مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جا کے حملہ کر دیں ہو سکتا ہے کہ دے پروائیڈنگ فنڈنگ ان دیر ایٹی ان کو فنڈنگ مل رہی ہے ان کو بھی نہیں پتا کہ کہ رہی ہے اور جن کو جو دے رہے ہیں ان کو بھائی ان کو بھائی ان یوز یہ انتلیجنس ایجنسی تاریخی طور پر کر پی ہیں اس کی بھئی بیش مار مثال ہیں لیکن یہ میرا انیلیس ہے اس کا میرے پاس کچھ ثبوت نہیں میرے باس تو میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں ان دل لائیٹ او اٹر لیک او سکتا ہے تو میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ وہ کر رہی ہیں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ وہ صورتحال کیا ہے جس کے اندر یہ ہو سکتا ہے تو سکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے تاہر صاحب دیکھیں جب ریاستیں کمزور ہو جاتی ہیں نا افغانستان میں تو کوئی ریاست نہیں اس آج ہی وہ سگار کی سپیشل انسپیکٹر جنرل آفغانستان کنسٹرکشن کی ڈینننگ ریپورٹ آئی آج ریلیس ہوئی صبح انپی آر پہ سگار کے انسپیکٹر جنرل تھے وہ انٹرویو دے رہے تھے کہ کیا وجوہات تھی کی مطلب امریکہ کے اندر تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی نا میں نے آپ کے شو میں پہلے بھی کہا تھا کہ تحقیق ہوگی یہ بڑی دیمننگ ریپورٹ ہے کہ کیا کیا غلطیاں اور طفان بکتمیزی برپا تھا کرپشن کو لے کے جس کو امریکی جو آتھاریٹیز ہیں انہوں نے ایدھر بلائنڈ آئی یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے اپنا انیڈ برٹنٹی اس کو انیبل کیا تو وہ ریاست تو کبھی بنی نہیں تو جب ایسی سوچیوائشن ہے تو دیکھیں ریسورسز کی تو کمی نہیں نا کرمنل انٹرپرائزز کی کمی نہیں ہوتی جہاں پہ بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہاں کرمنل انٹرپرائز زیادہ دور نہیں ہوتا کیونکہ آپ کو اسلاح خرید نہ ہے یہ ایک عام سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ٹول ہے اس قسم کے دہشت گرد جو ہیں وہ اپنے لیے ریسورسز کریئیٹ کرتے ہیں یہ ایک 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 دراغ ڈیلنگ گن رننگ اور کرمنل انٹرپرائزز جو مطلب مینیفیسٹیشن ہو سکتے وہ بھی ہیں پھر ساتھ میں اور بھی قوتیں ہیں جو جن کا کوئی انٹرسٹ ہے کہ وہ اس قسم کی ہوسٹائل فورسز کے لوگ کو انیبل کریں ہمیں we have to be open to the possibilities کے اور فورسز بھی ہو سکتی ہیں کہ ہو سکتا ہے رشیہ نے کھل کہا تھا کہ ہم آفغان طالبان کے ساتھ اس کے ڈیل کر رہے ہیں کیونکہ ہم آئیسس کو ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ لوجک ٹی ٹی پی پہ نہیں آتی اگر ٹی ٹی پی یہ کہتی ہے کہ جی ہم آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہم میک شور کریں گے ہمارے انویسمنٹس کو سکیور کرنے کی انشورنس نہیں کھری دے گا وہ بھی ایک پاس سبیلیٹی ہے پھر پاکستان کی ریاست جیسے میں اور آپ پہلے دسکس کر رہے تھے کہ وہ اتنی کمزور ہے ٹھیک ہے کہ پاکستان کے اندر سے معاونت ہوتی ہے ٹی ٹی پی نے جو کی کی تھی جس میں بطلب بے شمار ہائی پروفائل ہائی سیکیورٹی ٹارگٹ انسٹلیشن کو ٹارگٹ کیا گیا جی ایچ کیو ایچ سیل پوری رات ایم آئی کی بلڈنگ جو ہے ان کے قبضے میں رہے صبح جا کے آپریشن کلین اپ مکمل ہوا تھا اور ان کو وہا سے نکالا گیا پشاور ملتان اور لاہور جو ہیڈکورٹر تھے آئی سائی تینوں ڈمالش ہوئے سویسائی بومنگ مہران نیول بیس پہ حملہ ہوا تھا کامرا ائر بیس پہ حملہ ہوا تھا جو مین پروڈکشن فسیلٹی دیفنس آرمز پروڈکشن فسیلٹی وہاں پہ حملہ ہوا تو کوئی مطلب یہ یہ بھی تو معاونت ہے یہ ایسے تھوڑی ہو گیا یہ بھی تو اندر سے کوئی ان کے سپورٹ تھے پھر سیو سسائیٹی میں کوئی ٹیررس گروپ سیو سسائیٹی میں سو اور سپورٹ کے بغیر آپ ریٹ نہیں کر سکتا فش این وارٹ فش اگز سکتی وارٹ کے بغیر ٹیررس گروپ سسائیٹل سپورٹ کے بغیر جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ٹی ٹی پی کو کہا سے سپورٹ آ رہی بیوز بات چیز سن رہے تھے آپ کامران بخاری صاحب کی پاکستان افغانستان اور ٹی ٹی پی کے حوالے سے موسیقی